السلام علیکم ویورز The Top 10 Guyber آپ سب کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم انجن آئلز کے بارے میں بات کریں گے ساتھ ہی ہم یہ سمجھائیں گے کہ آپ نے کون سو آئل اپنی کار یا بائک میں استعمال کرنا ہے اور اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ اپنی بائکس یا کار کی حفاظت کر سکیں ویورز آپ کی کار یا بائک کی سرویس کا وقت آ چکا ہے آپ اس کے لیے انجن آئل بائک کرنے جاتے ہیں لیکن شاپ یا فیول پمپس پر ریکس پر موجود بہت سے قسموں کے آئلز نظر آتے ہیں جو آپ کو کافی کنفیوز کر دیتے ہیں عموماً ان میں جو سب سے مہنگا ہوتا ہے ہم اسی کا انتخاب کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ اچھی کوالٹی کا آئل ہے اور جنون بھی ہے شاید اسی غلطی کی وجہ سے کار یا بائک کے انجن کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس کی پرفارمنس کم ہو سکتی ہے ہم اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ انجن آئلز کی پہچان ان کے کوٹ کے مطابق کیسے کر سکتے ہیں اور آپ نے اپنی کار یا بائک میں کون سا انجن آئل یوز کرنا ہے جس سے انجن بھی سیف رہے گا اور ان کی پرفارمنس بھی بڑھے گی انجن آئل آپ جب کبھی بھی بائے کرتے ہیں تو آپ کا انتخاب موثر محفوظ اور ایک اچھا انجن آئل ہونا چاہیے اس کے لیے مارکٹ میں دسیاب انجن آئل مخصوص کار اور موٹر سائیکل یا برینڈ کے لیے بنتا ہے لیکن بہت سے انجن آئلز ایسے ہیں جو کہ مختلف گاڑیوں میں ڈل سکتے ہیں ان میں کوئی پابندی آئیت نہیں ہر انجن آئل کے دو اہم نقاط رہتے ہیں ایک تو اس کا ویسکوسٹی گریڈ اور ایک اس کا پرفارمنس لیول لفظ ویسکوسٹی کا مطلب ہے گارہ پن ویسکوسٹی گریڈ آسان انگلیش میں آئل تکنس لیول کو کہا جاتا ہے بہت سے انجن آئل مارکٹ میں صرف ویسکوسٹی سے معلوم کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی کار بائک کے لیے انجن آئلز کا انتخاب کر سکتے ہیں جب کبھی انجن آئل بائک کرتے ہیں تو اس پر کچھ کوڈ لکھا گیا ہوتا ہے جیسے 10W30, 0W20 وغیرہ اب ان کوڈز میں و کا مطلب ہے ونٹر اس سے پہلے اور بعد میں کچھ نمبرز استعمال ہوتے ہیں جو مختلف ویسکوسٹی ایکسپلین کرتے ہیں جسے SAE آئل کورٹ بھی کہتے ہیں جو آپ کو ویسکوسٹی سمجھانے میں مدد کرتا ہے اس کے لیے آپ انٹرنیٹ پر اویلیبل چارٹس دیکھ سکتے ہیں W سے پہلے ویسکوسٹی انڈیکیشن لکھی جاتی ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انجن آئل کار سٹارٹ کرتے وقت کتنا گارہ رہتا ہے یہ 0 سے 25 تک چلا جاتا ہے ان میں عام طور پر استعمال میں رہنے والے آئل 0W 5W 10W ہیں اب یہاں 0W آئل تھوڑا پتلا ہوتا ہے لیکن جتنا یہ نمبر کم ہوگا اتنا لیکوڈی رہے گا اور جتنا یہ ہائی ہوگا اتنا تھک یا جمع ہوا رہے گا ویورز یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ لفظ ونٹر کیوں استعمال کیا جا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ کوڈز ہیں جو آپ کو ویسکوسٹی سمجھنے میں مدد کرتا ہے W سے پہلے والا نمبر اگر آپ مائنس 35 کریں گے تو یہ آپ کو انجن آئل کا تیمپریچر طولننس بتا دے گا مثال کے طور پر آپ نے 15W آئل کو مائنس 35 کیا تو مائنس 20 دگری سنٹیگریٹ دے گا مطلب اگر باہر مائنس 20 دگری سنٹیگریٹ تیمپریچر بھی ہو تب بھی یہ آئل جمع گا نہیں یہ لیکوڈی فارم میں رہے گا کیونکہ اس میں خاص قسم کی کیمیکلز استعمال کیے جا رہے ہیں جو اس کو جمنے نہیں دیتا اب بات کرتے ہیں ونٹر کے آگے لکھے ہوئے نمبر کے بارے میں W کے آگے والا نمبر آئل گریڈ شو کرتا ہے جو کہ 0 to 60 تک رینج رکھتا ہے یہ نمبر انجن کے رننگ ٹائم پر وسکوسٹی بتانے میں مدد دیتا ہے یعنی انجن کی رننگ کے وقت آئل کتنا تھک ہے یا کتنا تھن ہوگا جتنا آگے کی ویلیو کم ہوگی اتنا وسکوسٹی کم ہوگی اور اتنا ہی تھن آئل ہوگا 16 سے 40 تک کی گریڈز زیادہ کاملی استعمال میں رہتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا کم یہ ویلیو ہوگی اتنی ہی اچھی فیول اکانومی ملے گی یعنی اتنا ہائی ایفیشنٹلی کار یا بائک کا انجن کام کرے گا کیونکہ جتنا آئل تھن ہوگا کم وسکس ہوگا اتنا جلدی انجن آئل پمپ ہوگا یعنی کم فیول کنزمشن ملے گی انجن آئلز کو ملٹی گریڈ لیوبریکنٹ فلویڈ بھی کہا جاتا ہے ان میں پولیمر استعمال کرتے ہیں جو کہ آئل کی تھکنس کو ٹیمپریچر کے مطابق کنٹرول کرتا ہے اسی لئے وہیکل گائیڈ بک کے مطابق انجن آئل کا انتخاب کریں جس کے تین فائدے ہیں ایک تو انجن آئل کی پرفارمنس مینٹین رہتی ہے دوسرا فیول اکانومی بہتر ہو جاتی ہے تیسرا انجن ویر آؤٹ نہیں ہوتا یعنی یہ آئلز انجن کی لائف کو کم نہیں کرتے اگر آپ کار یا بائیک کی گائیڈ فالو نہیں کرتے اور کم یا زیادہ ویسکوس آئل یوز کریں گے تو انجن کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور اگر آپ کے پاس گائیڈ نہیں ہے تو ویسکوسٹی گریڈ سے منسلک ہمیں پرفارمنس لیول چیک کرنا ہوگا یہ آپ انٹرنیٹ پر کار مینیفیکچرر کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں ویورز پرفارمنس لیول کو سمجھتے ہیں یہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ کون سا میک اور موڈل میں کون سا انجن آئل آپ یوز کر سکتے ہو یہ ہر انجن آئل کی باٹل پر لکھا ہوتا ہے جسے شاید باٹل پر دیکھنا مشکل ہوگا کیونکہ باٹل پر کافی انسٹرکشنز یا کافی ڈیٹیلز چھپی ہوتی ہیں جب کبھی بھی آپ انجن آئل خریدیں گے آپ نے انٹرنیشنل سپیسیفیکیشن دیکھنی ہے جو کہ عموماً دو قسموں میں ہے ایک اے سی اے اور ایک اے پی آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہیکل گائیڈ بک میں ریکمینڈڈ سٹینڈر بتایا گیا ہوگا کہ آپ نے کون سا انجن سپیسیفیکیشن والے آئل کا انتخاب کرنا ہوگا جو انجن آئل کی پیکنگ پر واضح لکھا گیا ہوتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس تحقیق میں بلکل نہ پڑھیں کہ انٹرنیشنل سپیسیفیکیشن کیا ہے اور کیوں ہے کیونکہ یہ خود میں ایک وسیر نالج دومین ہے جو کہ کیمیکل انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے انجن آئلز پر عمومن مینفیکچرر اپروول درج ہوتا ہے جسے سمجھنا ضروری ہے یہ ہر برینڈ کے اپنے کوٹس کا ایک سٹائل ہے اب جیسے ماسٹر ڈسپنس اپروول اس میں تین ڈیجٹس کومہ سے پہلے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور دو ڈیجٹس اسی کومہ کے بعد پہلے تین ڈیجٹس آپ کو کار گائیڈ بک کا پیج نمبر بتا دیتے ہیں جس میں انجن مینٹیننس گائیڈ ملے گی کومہ کے بعد دو ڈیجٹس اس پیسیفک پیج پر سپیسیفک سیکشن کا بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو انجن آئلز کے بارے میں مزید نالج ملے گی اور آپ بہتر طریقے سے انجن آئلز کا انتخاب کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی نالج میں اضافہ کا سبب بنی ہے اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا کا شوق رکھتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ The Top 10 Guy کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا حافظ